ڈاکس آپ تو بگن ویڈ اب کرونا کی کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جو اندیشہ تھا جو میڈیکل پروفیشنز کہہ رہے تھے اب وہ حقیقت آ گئی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں جی میں ابھی آج ہی فگر اور سٹیٹسٹکس کو ریویو کر رہا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پندرہ میں تک جو ہمارے کیسز تھے ان کی تداد پینتیس ہزار کے قریب تھی اور آج یہی کیسز کی مقدار صرف پندرہ دنوں میں سترہ ہزار کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں وہاں سے لے کر پندرہ پندرہ میں تک ہم نے پینتیس ہزار کیسز ٹوٹل کلیٹ کیے جو ہمارے اس میں آگئے تھے اور اب آن ریکارڈ سیونٹی توزن ہے یعنی صرف پندرہ دن کے کلیل عرصہ میں اتنی زلدی سے کمیونٹی میں یہ ڈیزیز پھیلنی شروع ہو چکی ہے اور جو پروجیکشن فکرز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ دو دھائی لاکھ کے قریب within نیکس منت ہمارے پاس آ جائیں گے اللہ نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس وعہ سے محفوظ رکھیں تو اس سے ہم سوچ رکھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے اندر ہی پھیل رہا ہے اصل چیز جو میں اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اب دینائل کی فیض سے باہر آنا ہے یہ جو conspiracy theories لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہوگا کسی نے کر دیا ہے چائنہ سے چلایا امریکہ نے بیج دیا اس سب سے خدارہ باہر آ جائیں کیونکہ یہ اب ہمارے ملک میں ہے یہ ہمارے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے یہ ہماری فیملیز کو متاثر کر رہا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس سے بچنا ہے ہماری priority یہ ہونی چاہیے لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب کرونا سے صحتیاب بھی تو لوگ ہو رہے ہیں بہتر بھی تو لوگ ہو رہے ہیں اب یہ جو صحتیاب لوگ ہیں جو بہتر ہو رہے ہیں یہ بھی تو ہمارا بڑا اچھا ایک figure ہے جس میں ہماری ہے تو صحتیابی کی کیا کیا وجوہات ہیں جو hospital میں آتے ہیں جو ہو رہے ہیں وہ کیا خود ہی ہو رہے ہیں یا کوئی جو blood plazma والی ہے یا مختلف جو ہم علاج جو ہم کر رہے تھے اس پر سے کیا چیز effective ہو رہی ہے دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی بھی medicine ابھی تک WHO نے recommended نہیں کی کہ آپ دیں گے تو اس کے ساتھ یا کوئی ایسی vaccine ابھی تک تیار نہیں ہوئی جو کہ اس بیماری کو ہم جس سے ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں مختلف قسم کے trials چاہ رہے ہیں جس کے اوپر وہ chloroquین کے اوپر بھی پہلے trial چلا hydroxy krologین کے اوپر بھی چلا اور بھی مختلف ادوائیات آگئے ہیں plazma کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کیونکہ یہ ایک نئی چیز امرج کی ہے تو اس کے اوپر ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہم اس کے اوپر research کر رہے ہیں اور research کے level پر ہے جس کو ہم مختلف trials میں use کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی remedy ہمارے پاس نہیں ہے ریم ڈیسی ویئر کا بھی نام آیا تھا ریم ڈیسی ویئر بھی اگر آپ دیں تو اس پہ بھی بہتری ہوتی ہے اس کے ذکر آ رہا ہے اور نے کہا ہے کہ دیکھیں اس trial میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ this is with the promising results اس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مکمل طور پر ہمارے پاس treatment آ گیا ہے it is just like the other drugs کہ یہ بھی effect کر سکتی ہے کیونکہ this is an anti-viral drug تو اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں اپنی ایک طرف آپ کا یہ سوال تھا کہ لوگ جو ہے وہ کیوں اور ہو رہے ہیں obviously اللہ تعالیٰ کی help سے اور جو ہمارے دیکھیں ہم اس میں protective supportive treatment تم اپنے patients کو دے رہے ہیں نا جتنے patient بھی ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں وہ مختلف levels پر ہوتے ہیں کچھ کی سانس اکھڑی ہوتی ہے اس کو ہم oxygen کے ساتھ پہلے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کو بعد میں اگر ضرورت پڑے تو ventilator کے اوپر ڈالا جاتا ہے یہ ساری supportive treatment ہے جو کہ ہم دیتے ہیں کسی بھی viral disease کے لیے اس میں سے جو مندہ اپنی immunity کے قبل بوتے پر اس کے ساتھ مقابلہ کر لیتا ہے تو اس میں بچنے کے چانسز بن جاتے ہیں یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 95% لوگ جو ہے وہ اس بیماری سے شفایاب ہوں گے انشاءاللہ اور اصل بات یہ ہے ہمارا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ بیماری کا جو mortality rate ہے وہ تو 2% ہے لیکن اب دیکھیں کہ اپنی عبادی کے اندر جس طرح سے یہ spread کر رہی ہے اگر اسی طرح سے ہمارے پاس کیسیز آنے شروع ہو جائیں تو 5% کیسیز ایسے ہوں گے جن کو آئی سیو میں جانا پڑے گا کیا ہمارے پاس 22-28 کروڑ کی عبادی کے حساب سے اتنی چیزیں مجود ہیں کہ ہمارے پاس ایک دم سے اتنے کیسیز آ جائیں تو ہم اس کو manage کر سکیں یقینا نہیں ہے ہمیں اس فیکٹ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کا بہت آسان حال تھا کہ ہم اس کو prevent کرتے کیونکہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ prevention is better than cure اب cure کے لیے ہمارے پاس چیز کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم preventive measure کو ابھی بھی اپنا لیں تاکہ جو burden ہمارے health facilities کے اوپر بڑھ رہا ہے دیکھیں ہمارے ایک سو سے زیادہ ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر فیکٹ ہو چکے ہیں اب ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کتنے مزیدوں کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے پاس pulmonologist کتنے ہیں ہم تو پہلے ہی ہمارے پاس جو specialized doctor ہیں to check the ventilators وہ تو بہت کم ہیں ہم نے تو اس میں اپنے نصیزیاں کے لوگوں کو involve کیا ہوا ہے اپنے medical والے کام کر رہے ہیں اگر کے جو specialty concern نہیں ہیں وہ بھی اپنا part play کر رہی ہیں سو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیوں راتی ہے جب آئے گی تب وہ دیکھا جائے گا اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ vaccine میں بھی ایک سال تک آئے وجہے اس کے ہم ویٹ کرتے رہے ہیں کہ جی vaccine آئے گی یا کوئی remedy آئے گی on board تو ہم اسے دیکھیں گے rather than looking at that اس کو دیکھنے کی وجہے prevention کی طرف ہمیں جو ہے ہو جانا پڑے گا